الحمدللہ ہمارے مزہ دار سے آلو کے پراتھے ریڈی ہیں اس کو میں مزہ دار سی سپیشل چٹنی اور اچار کے ساتھ سرف کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے آلو کے پراتھے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کے پراتھے ہر گھر میں ہی شوک سے کھائے جاتے ہیں اور یہ میں بہت ہی کامن والی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی جو ہر بار ہر کسی کے گھر میں بنتے ہیں ان میں کوئی بھی زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں ہوتے تو آلو کے پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں آلو تین عدد میں نے آلو لیے ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر کے رکھ لیا ہے تین ٹیبل سپون سبز دھنیا کٹا ہوا میں نے یہاں پہ زیادہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں گرین گرین زیادہ پیارے لگتے ہیں پراتھے دو سبز مرچیں لیے ہیں ان کو باریک چاپ کر لیا ہے وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھانا چاہتے ہیں یا بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وان این ہاف ٹی سپون کٹا ہوا سوکھا دھنیا وان ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ وان فوٹس ٹی سپون اجوائن وان ٹی سپون یا ہسپے ضرورت نمک جتنا بھی آپ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بناوں گی سپیشل والی چٹنی ہاف بنچ میں نے لے لیا ہے سبز دھنیا ہاف ٹومیٹو ایک سبز میرچ چھوٹی سی ایک پیاز لے لی ہے دو ادد لسن کے جوئے اور تھوڑے سے لے لی ہیں میں نے پدینے کے پتے اور ہسپے ضرورت نمک آٹا میں نے گوند کے رکھ لیا ہے ابھی میں اس کے پیڑے بنا لوں گی آٹے میں میں نے دو کپ آٹا لیا ہے وان ٹی سپون نمک اور دو ٹی بل سپون اس میں میں نے آئل ڈال کے گون لیا ہے تو چلیے اب ہم سب سے پہلے اس کے پیڑے پریپیر کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ پیڑے سیٹ ہو جائیں اور ہمیں پراثے بنانے میں آسانی ہو تو میں یہاں لے رہی ہوں تھوڑا سا سوکھا آٹا ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے بلکوث تھوڑا سا تو چھوٹے چھوٹے پیڑے جسے ہم نے پراثے بنانے ہیں کیونکہ پراثے بنانے کے لیے ہمیں دو دو پیڑے چاہیے تو اس وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں گے جب وہ دو پیڑے ملیں گے تو وہ پراثہ ذرا بڑا ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس سائز کے ہم پیڑے بنا لیں گے جتنے بھی ہمیں پراثے بنانے ہیں اس کے دبل پیڑے بنا لیں گے کیونکہ ہمیں دو دو پیڑے چاہیے تو چلیے اب ہم سارے پیڑے پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ آخری پیڑا بھی بن گیا ہے میں نے تین پراثے بنانے ہیں تو اسی کے اکارڈنگ میں نے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں اب میں ان کو کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور پڑاثے اچھے سے بنیں اور تب تک ہم چٹنی پریپیئر کرتے ہیں ایک جار میں ڈالیں گے ہم خودینے کے پتے موٹا موٹا ٹماٹر کاٹ کے پیاس بھی موٹا موٹا کاٹ کے ڈالیں گے ہری میرچ ایک لے رہی ہوں میں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ دو ایڈ کر سکتے ہیں یہ زیادہ زیادہ تیکھی ہے تو اس وجہ سے ایک ہی میں نے ڈالی ہے دھنیا کو بھی ہم یوں موٹا موٹا کاٹ کے ڈال دیں گے نمک اٹ کریں گے تو چٹنی ہماری ہوگی ہے ریڈی اس کو سب سے پہلے ہم اتار لیتے ہیں اتیاط کے ساتھ کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈینجریس بھی ہوتا ہے کبھی آپ کے ہاتھ پہ چل جائے تو آپ کا ہاتھ کٹ سکتا ہے مزے دار سی ہری بری ہماری چٹنی ریڈی ہوگی ہے اور یہ پراتھو کا مزہ جو ہے وہ دو بالا کر دیتی ہے اب ہم پراتھو کے لیے فلنگ پریپیئر کر لیتے ہیں آلو ہیں جو آلریڈی میشڈ ہیں اس میں ہم باقی کے مسالے ڈال دیں گے کٹی ہوئی سبز میرچ کٹی ہوئی لال میرچ کٹا ہوئی زیرہ کٹا ہوئی دھنیا اجوائن نمک اور سبز دھنیا یہ ڈال کے میں ہاتھوں سے اس کو اچھے سے میش کر لوں گی ہاتھوں سے زیرہ بہت اچھے سے مکس ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ گلافز پہن لیں تو اور آسانی ہو جاتی ہے چپکے کا کام فلنگ کو میں نے اچھے سے مکس کر لی ہے سارے مسالوں کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ مکس ہوگی ہے پیڑے بھی ہمارے ریڈی ہیں تو چلیے اب ہم پڑاٹھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک پیرا لیں گے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا بیل لیں گے چھوٹی سی ہم اس کی پہلے روٹی پریپیر کر لیں گے تو اب ہم اس میں دالتے ہیں پیلنگ جو ہم نے پریپیر کی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس کی دوسری روٹی سائٹیں ہم دبا دبا کے یوں بند کر لیں گے اور اس کو ہم سلولی سلولی بیل کے بڑا کر لیں گے ایک پڑاٹھا میں نے پریپیر کر کے رکھ لیا ہے باگ کی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں پریپیر کر لی ہیں تاکہ ہمیں بنانے میں آسانی ہو تو چلیے اب ہم اس کو کوک کر لیتے ہیں تبا گرم ہو چکا ہے ایک سائٹ ہماری تھوڑی سی پکی ہے اس کی ہم سائٹ چیز کر لیتے ہیں اور پھر حال میں اس پہ بلکل بھی گھی یا آئل نہیں لگا رہی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے کیونکہ جب گھی اور آئل آپ پہلے سے لگا دیتے تو وہ پڑاٹھے پہ جلدی سے پیٹرن تو بن جاتے ہیں لیکن جو ہے اس کی یہ کچی رہ جاتی ہے روٹی اب ہم اس میں آئل لگا لیتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے آپ چاہیے تو گھی بھی لگا سکتے ہیں بٹر بھی لگا سکتے ہیں اپنی چوائز کے مطابق دیکھیں کتنے اچھے سے اس پہ پیٹرن بنے ہیں اگر ہم پہلے سے گھی لگا دیں تو وہ پیٹرن تو بن جائیں گے پھر وہی بات کہ وہ روٹی کچھی رہ سکتے ہیں اب ہم اس کو دبا دبا کے اس کی دوسری سائیڈ بھی پکا لیں گے یہ دیکھیں اس کی نیچے سے سائیڈ بھی ریڈی ہے ایک پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے بھی پریپیئر کر لیں گے تو یہ ہمارا لاس پراتھا بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی ہم اتاگ لیتے ہیں وہ گرم گرم احتیاط کے ساتھ الحمدللہ ہمارے مزہدار سے آلو کے پراتھے ریڈی ہیں اس کو میں مزہدار سی سپیشل چٹنی اور اچار کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سیمیز کچن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں